دست سال حکومتیں کی ان کی حکومتیں جانے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا یا کرپشن ختم ہوا ہمارے زیادہ الحق کا گھر چوٹ فوارہ صدر بھی اس کو جو دیا گیا تھا یا اس نے بنایا تھا یہ نہیں مجھے معلوم وہ شاید دو مرنے کا مگان اور آج کل ماشا اللہ اس کے بیٹے کم از کم دس بیس ارف ڈالرز کے مالک ہیں راجیہ اور کسی کے خراب کروائی ہی نہیں کوئی اتا فتہ لگتا ہے کہ کون کر رہا ہے کہ کیوں کیسے کر رہا ہے اور تو افغالستان کی شرطحال وہاں بن رہی ہے میں چند سیکنڈ اس پر بھی لینا چاہتا ہوں پچھلے دنوں بریشنگ دی گئی جس میں رضا ربانی صاحب وغیرہ بھی شامل تھے میں بھی مجھے بھی انوایٹ کیا وہاں کون کرشی صاحب نے وزیر خارجہ نے جو کچھ نے بتایا تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی وہی اخواری بیانہ تھی اور میں اس نتیجے پر آیا کہ یہ دوبارہ افغالستان میں سیول جنگ سیول وار شروع کروانا چاہتے ہیں تو اس دفعہ ایک فرق ہے کہ جب امریکی کامل میں آئے دو ہزار دو ہزار ایک میں یا غانبین اس سے بھی پہلے ہاں جب وہ آئے تو اس کے بعد جو بہادر یہاں آئے جو کچھ ہوا اس وقت امریکی ہمارے مخالف نہیں تھے اب کے بعد امریکی پاکستان کو فرادولینٹ اور لائر جھو تھا اس کے بغیر کوئی دوسرے نام سے اس کو نہیں پکارتے اور جو باخبر لوگ امریکیوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکی وہاں کوئی میکنزم بنانا اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان میں سے اٹھرائے تو میں انہیں ایڈوانس آپ لوگوں کو بتاتا چلیں کہ اگر یہ جنگ اگر اس کے لیے کوئی پیس میٹینیزم نہیں بنایا گیا اور یہ افغانستان کا جنگ تو کنوز کم تیس لاکھ مہاجر پاکستان میں پھر آئے گیا اور اس کے ساتھ جو اصلے ہی کی نمائش اور اس کا سیل اور اس کا تجارت اور اس کا سلسلے اور یہاں پھر اس کے نتیجے میں جو تباہیہ ہوسکتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی شاید اس کو نہ سنبال سکتا ہے تو خلال را یہ مسئلہ بھی بہت ارجنت ہے اس کی طرف سوجہ دی جائے اور آپ کی مساعدت سے میں حکومت سے متعالبہ کرتا ہوں کہ خلال را اپنے اس ملک کو برباد نہ کیجئے ورنہ اس کی ساری ذمہ داری اس حکومت پر ہوگی اور ان لوگوں پر ہوگی جو تاریبان کی ہمائش کرتے ہیں جو وہاں افغانستان میں دائش کے نام پر بیشتے ہیں اور مختلف ناموں سے اور وہاں اس جنگ کو ہوا دیتے ہیں اور جنگ کو یہ حل کرنے کی طرف کوئی چوجو نہیں دیتے اس کے ساتھ میں ایک اور مجھے بعض دوسوں نے یہ حیدر آباد والوں نے ایک قرارداد کی ہے کہ سندھ کی اور سوال سوسائٹی اور وقلہ برادری نے احتجاج کے کیا تو اس کے خلاف افایات دار ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ جو کیا ریڈی اچھے ہے اس کا ریڈی اچھے نہیں کیا بیریہ تاؤن اس شلسلے میں اس کی ایکسٹینشن وغیرہ وہ تو وہ فائیار کے مسکر میں فائیار مست بھی ویڈرار اور ہم ان کی مخاطفت کرتے ہیں ہم کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور بسلام کہ مجھے تو فیق صاحب نے میرے نوٹس میں تھا میں نے چیف جسٹس صاحب سے دو بار کہا کہ جو ڈاکٹر اے کیو خان ہے مجھے بیشما ٹیلی فونے کی اس کے لوگوں نے کہ اس کا کیس لگوائے جائے تو فیق صاحب نے یہ کہا کہ ان کا کیوسر لگ رہا ہے میں نے ان کو بتایا کہ دو دفعہ برانی شیف صاحب سے عرض کی ہے کہ تیسری دفعہ بھی کروں گا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پرویز مشرف کا جو فیصلہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے اور ہائی کوٹ نے تو اس کے خلاص میں نے اپنی دائر کی ہے وہ بھی لگوائے جائے تو یہ ایسی باتیں ہیں جو سپریم کوٹ سے مطالق ہیں تو یہ تارہ صاحب بھی کر سکتے ہیں بون صاحب بھی کر سکتے ہیں ہمارے شاہی صاحب بھی کر سکتے ہیں خوش دل صاحب بھی کر سکتے ہیں بلکل میں بھی کروں گا اپنے ریبر پر لیکن یہ بھی مداخلت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہمارا مطلبہ ہے کہ خان والا کیس اور دوسرا کیس جو پر مشرف والا ہاپی ان کو fix کیا جائے کب اس کب آئندہ دو دو مہینے میں fix کیا جائے باقی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں سب تباہم باتیں ٹک ٹاک ہو چکی کوئی ایسا موجود نہیں رہا ایک میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں میں میری اپنے دوستوں کو اس ساتھ کیا ہے پہلے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تجویر کرتا ہوں کہ میں چھ ستمبر کو پاکستان کی جتنے بھی کارسی چوشن اور ڈیمارکرسی ڈیمارکرسی اور کارسی چوشنیزم کے جتنے بھی سٹیک ہورڈرز ہیں وہ وقلاہ ہیں چی جنین نس ہیں وہ چیمبر کارسی انڈسٹری ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں وہ پارلیمنٹی ہیں جتنے بھی ہیں ان کا ملاکہ ایک ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمام سٹیک بھوڈرز مل کر اس طرف جی ایس کی طرف مو مو کے ان سے ایک آخری کو پیغاؤ لے کے خدا رہا اس مل کو جس دریاں ہیں میدان ہیں پہاڑ ہیں جنگلات ہیں مادنیات ہیں کیا کچھ ہے اس مل میں نہیں ہیں آپ اس کو تباہی سے بچائیں اور آپ اپنا کام کریں اور اس مل کے تباہ ادارے جو ہیں تب ہی یہ مل بچے گا تب ہی یہ سسٹین کرے گا اگر اس مل کے ادارے آئین میں دیئے گئے اداروں دائرے کے اندر یہ رہتے ہیں تو شاید پاکستان میرا تو یقین ضرور بچے گا اور اگر نہیں رہتے تو شاید اس میں بڑے سوالات کر ہوتی تھے اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کو پھر اتنی طویل تقریقے سننے پر اتنا وقت دینے پر ہماری خوش روزائی کرنے پر میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ رہا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح تکریف دیا کرنگے اب میں ستی سب شید آپ سے جات مان رہوں وہ ستی سب سب دے وہ یہ قرارداد جو ہیں وہ روزائی روزائی